سلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسرین امید کا تھا آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیر بو پہ دیکھ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں تین چار خبریں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں اہم ترین معاملات ہیں ایک گزر سا روز خاص طور پر سپریم کورٹ نے وہ مممہ حل کر دیا جس سے یہ کل تک شام تک یہ اطلاعات تھیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن سپریم کورٹ کے حکم نامے سے مزید واضح ہو گیا ہے کہ انتخابات آج فروری کو ہوں گے عمران خان کی کچھ دیر پہلے جیل میں ملاقات ہوئی اپنے وکلہ سے اور انہوں نے اس معاملے کو خوشائین قرار دیا ہے کہ آج فروری کو انتخابات ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی چاہے کچھ بھی ہوا اور اس کے نتائج کچھ بھی ہوئے دوسری طرف معاملات یہاں اس نحج تک پہنچے کیوں اللہورآہی کورٹ کی مداخلت سپریم کورٹ کی مداخلت اور ان اداروں سے کوئنی پوٹ تھا کہ جب ذمہ داری تھی کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا اسمبلی کی مدد پوری ہوگی تو اس کے بعد انتخابات کرانا انتخابات کرانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن وہ جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر معاملات عدالتوں کی طرف جاتے ہیں اور جب عدالتوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر مزید معاملات کی شکوک و شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسرا وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب جیسے ہی گزہ ساروز انتخابات کا تیہ ہو گیا شایڈول جاری ہو گیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے تو اس کے بعد جو نگران صوبائی وزرہ ہے یا نگران جو وفاقی حکومت میں شامل ہیں وزرہ ان کی صرفوں کی بھرمار شروع ہو گئی ہے اور تو اور اب یہ بھی اعلان سامنے آنا شروع ہو گیا ہے یہ بلوچستان کا وزیراعلا کون ہوگا اور کونسی انشیس کس کو کہاں سے ملے گی یہ جو معاملہ ہے وہ گمبیر ہے کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جو نگران حکومت میں بھی شامل ہوں اس سے پہلے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی نمہندگی کر رہے ہوں وفاقی یا صوبائی احدوں پر ہوں اور اس کے بعد پھر نگران حکومت میں شامل ہو جائے پھر جب الیکشن کی انونسمنٹ ہو تو وہ الیکشن میں بھی چلے جائے کانون اجازت نہیں دیتا لیکن وہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسریفے بھی دیئے ہیں اسریفے منظور بھی ہو گئے اب انتخابات میں حصہ بھی لیں گے اور پھر ان کو اگلی وزارت ملے گی انتخابات جیتیں گے بھی یا نہیں جیتیں گے لیکن ان کو وزیراعلا کے باقیاد طور پر سارٹیفیکٹ جاری کر دیئے گئے ہیں کہ وہ وزیراعلا کے عہدے کے امیدوار بھی ہوں گے دوسرا سیونٹی نائن میں جنگ جو کہ ہوئی افوان جنگ اس کے بارے میں ایک خفیہ خط سامنے آیا ہے جس نے جہاد کا جو کہ آپ کہہ ساتے کے نام میں جہاد جس سے لاکھوں مسلمان بھی شہید ہوئے لاکھوں لوگ مارے گئے افوانستان میں بھی پاکستان میں بھی اور اس کے بعد وہ خط منظر اہام پر ہے تقریباً بیالی سال کے بعد اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ٹائمنگ ایسی جو ٹائمنگ جس پہ یہ خط خفیہ منظر اہام پر ہے اور اس کی ٹائمنگ خاص طور پر اہم جو ہے وہ مانی رکھتی ہے اس خط کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے وہ کہ لاہور آئی کورٹ میں جب حکم نامہ جاری کیا پیریسٹر عمیر میازی کی درخواست کے اوپر اور جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آروز اور دی آروز جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اہدو پر لگائے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اہدو سے نمازت جاتا ہے اور اس کے بعد پر وہ کسی نہ کسی کے رشتدار بھی ہیں اور خاص طور پر جب حالیت دینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اقلاف ایک بہت بڑا کریک ڈان چلنا ہے تو وہ آروز اور ڈی آروز یعنی کہ وہ اسسسٹنٹ کمیشنر وہ کمیشنر وہ ڈی پی کمیشنر ان پی ٹی آئی کے رحمہوں کارکنوں کے جو ہے وہ این پیو کے تحت نظر بنی کے جو احکامات ہیں اس پر وہ دسخت کر رہے ہیں اور اب انہی کو ہی اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ آروز بھی ہوں گے ڈی آروز بھی ہوں گے اور وہ حتمی انتخابات کا اعلان بھی کریں گے اور وہ یہ بھی ہار اور جیت کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ قانون طور پر اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آروز اور ڈی آروز کی نشیدتوں بھروں طویل ترین دلائل ہوئے اور دلائل کے بعد جو ہے لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ دیا اس میں الیکشن کمیشن نے گزہستہ روز جھوٹ ہولا کہ لاہور آئی کورٹ نے ان کو سنا نہیں اور ان کو سنے بغیر ہی جو ہے یہ طرف فیصلہ کر دیا گیا اور گزہستہ روز بھی اگر دوسری طرف سے کوئی موقع تھا بھی پاکستان تحریک ارساف کی طرف سے یا ان کے طرف سے کوئی درخاز گزار بھی جو تھے ان کا موقع سننے کے باوجود یا سنے بغیر ہی نہ صرف صرف ترین ابزربیشن دی گئی بلکہ توہین عدالت کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیا گیا یہ معاملہ بڑا گمبیر ہے اس میں خاص طور پر ایک وہ گواہ جس میں گزہستہ روز خود الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہاں ایک لائیو ٹیلی کانسٹ کے دران بتا رہا ہے یہ دیکھیں جی ہمیں تو سنائی نہیں گیا اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس باکر علی نجفی نے جو باکر طور پر جو گیارہ دیسمبر کا نوٹسکیشن تھا الیکشن کمیشن کا اس کو معتل کر دیا تو اتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو موجود ایک سینئر تنین وکیل ہے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور اس سماعت کے دوران بھی موجود تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے بہت دلچسپ انکشاف تھا وہ کہتے ہیں جی لاہور ہائی کوٹ میں برنیشٹر عمیر نیازی کی درخواست پر چھے دسمبر کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھا جہاں عمیر نیازی نے طویل ترین دلائل دیے اور ایسی پی کے وقلہ بغیر نوٹس کے پہنچے ہوئے تھے جس پر جسٹس باکر نجفی نے چھے دن کا وقت دیا تھا ایسی پی کو جواز جمعہ کروانے اور پھر بارہ تیرہ دسمبر کو الیکشن کمیشنر اور ٹامی جنرل کی طویل ترین دلائل سننے کے بعد بری فیصلہ جاری ہوا لیکن بدقسمتی سے تمام حقائق سپریم کورٹ سے چھپایا گئے اور چھپانے کی اجازت بھی دی گئی یہ وہ انکشاف ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اگر سپریم کورٹ آن لائن ہی سہی ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اگر جسٹس چیف جسٹس باکستان یہ سن لیتے حقیقت سن لیتے اس بارے میں ان کا موقع شاید واضح ہو جاتا لیکن تحصر یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بنیادی طور پر انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے بنیادی طور پر ان کا یہ اصول تھا یا وہ یہ چاہتے تھے کہ جیدیشل افسران کی جب تیناتی ہوگی تو اس سے صاف اور شفاف الیکشن بنیادی طور پر الیکشن کا ہونا ضروری نہیں صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن صاف اور شفاف الیکشن اسیسن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنرز کی آر اوز اور ڈی آر اوز کے بتا اور تیناتی کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ جیدیشل افسران کی تیناتی کی جائے سپریم کورڈ نے پھر یک طرفہ فیصلہ کی دیا اور وہ آپ کے سامنے کی صورتحال ہے جس میں مشال ایڈوکیٹ مشال یوسفزائی ایڈوکیٹ گو کے ان کی سپریم کورڈ کی ڈگری نہیں تھی لیکن انہوں نے پہنچیں اور انہوں نے اپنا موقع فرکنے کی کوشش کی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بکلا کو سننے کی سنا جائے اور سننے بغیر جو ہے اس طرح کا فیصلہ نہ دیا جائے لیکن جل صاحب نے تذہیق کی خاتون کے ساتھ تذہیق یقینی طور پر یہ ایک اچھی جو ہے وہ آپ مثال قیم نہیں کر رہے جس طرح آپ حقوق کی خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں یہاں ایک خاتون ایک موقع فرکنے کیلئے آئی ہے اس نے ایل ایل بی کی ڈگری لی ہوئی ہے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ ڈگری نہ ہونے کے باوجود کم سے کم وہ اپنا موقع فرکست ہوتی ہے بھلے آپ اس کے موقع سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن وہ اس کو سنائیں نہیں گیا اور یک طرف فیصلہ کر دیا گیا دوسرا اب جیس طرح کل خاص طور پر سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ سے جیس طرح کا یہ حکم معامل سامنے ہے اس کے بعد جی جمال ریسائنی سرفراد بھٹی اور اس کے علاوہ دیگر صوبائی وزراد بلکستان کے نگران ان کی صیفے آگر بتایا گیا ہے جی انہیں تین چار دن پہلے صیفے لیے تھے اب ان کے صیفے اچانک منظور کر لیے گئے ہیں اگر یہ آٹھ فروری کے الیکشن کی سپریم کورٹ کے حکم معامل سامنے نہ آتا تو میرا نکھیال کہ ان کے صیفے ان کی خبر بھی شاید باہر آتی لیکن مختلف ذراعہ سے خبر جاری کی گئی کہ سرفراد بھٹی جمال ریسانی اور دیگر نے صیفے دیئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے صیفے منظور کر لیے گئے ہیں اب وہ جا کے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے آئین کا جو آٹیکل دو سو چوبیس کی ون اے ہے وہ کہتا جی جو نگران حکومت میں شامل ہوں گے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے وہ کیا ان کے رشدار بھی قریبی رشدار بھی یعنی کہ اگر کوئی خاتون ہے تو ان کے شوہر اور اگر شوہر ہے تو کوئی خاتون یا ان کے جو رشدار ہیں بیٹا بیٹی یا کوئی اور قریبی رشدار جو انتخابات ہوں گے اگر وہ نگران سیٹ اپ میں موجود ہیں گزراء کی عہدے پر موجود ہیں تو وہ حصہ نہیں لے سکتے لیکن دیکھنے میں یہا ہے کہ یہ الیکشن کی اور جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کی اجازت بھی مل گئی ہے کاغذات انمدادگی بھی جمع کرائیں گے اور اس کے بعد پھر انہی کے بارے میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ خاص طور پر میں نے دیکھا نسل اللہ چبری کی ٹویک تھی جس میں وہ کہتے ہیں جی سرفراد بگٹی جو کہ نگران وزیر داخلہ ہے اب وہ بلوچستان میں جو ہے ان کو وزیر علیہ محمدد کیا جائے گا بلکہ وہ وزیر علیہ منتقب ہوں گے حالانکہ انتخابات میں ہار بھی ہو ساتی ہے جی پی ہو ساتی ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ سامنے آئے کہ جی سرفراد بگٹی جو ہے وہ وزیر علیہ بلوچستان ہوں گے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ صادق سنجرانی بھی مضبوط امیدوار ہیں بلوچستان کے وزیر علیہ کے طور پر اس طرح اور بھی لوگ کے سامنے نہ مارے ہیں یہ کھلوار شاید دنیا میں کسی بھی جگہ ہوتا ہو لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور سب اس کا جو وہ تماشا دیکھ رہے ہیں ایک اور دعویٰ سامنے آئے ہیں ایک سینیٹر ہیں عرفان صدیق کی جو کہ صحافی بھی ہیں ایک سینیر ترین صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ سامنے آئے کہ رحیل شریف جو کہ آرمی چیف تھے انہوں نے توسیح وہ چاہتے تھے کہ ان کو توسیح دی جائے اور پاناما کا معاملہ حد کرنے کی انہوں نے پیشکش کی تھی جس سے نواز شریف نے رد کر دیئے تھا وہ کہتے ہیں جی رحیل شریف چاہتے تھے کہ ان کو توسیح دی جائے لیکن اگر توسیح دی جاتی ہے تو پھر پاناما کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن نواز شریف نے ان کی جو یہ پیشکش تھی اس کو مسرد کیا اس کے بعد پھر یہ پاناما کا معاملہ آیا اور اس کے بعد پھر نواز شریف ناہل بھی ہوئے ان کو سزا بھی ہوئی لیکن رحیل شریف کے اوپر یہ جو ہے وہ الزام آہد کر رہے ہیں دوسری طرف ایک جو خط ہے خاص طور پر وہ سامنے آیا ہے وہ خط کا میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں جس میں امریکہ نے خفیہ فیصلہ جو امریکہ کی طرف سے سامنے آیا تھا انہوں نے جو ہے وہ عام کر دیا یعنی کہ پبلک کر دیا ہے بیالی سال بعد صدر جمی کارٹن کا جو انیس سو نواسی کا جو فیصلہ تھا جو ایک خط تھا وہ عام خفیہ خط کے سامنے آگئے جس میں افہان جنگ میں سی آئی اے کی مالی مدد سے لڑی گئی تھی اور اس کے بعد امریکہ نے اور سعودی عرب نے دو دو عرب ڈالر دیئے تھے اور خط سامنے آنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے لئے جنگ لڑی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پیسے دیئے گئے اور اس کے بعد جنگ میں حصہ لیا گیا اور اس کے بعد پر کس لاکھوں لوگ مارے گئے اور یہ خط سامنے آ رہا ہے جس میں امریکہ نے اور سعودی عرب نے ڈالرز کی برشات کی دی جس کے بعد یہ سارے چیز سامنے آئی ہے اب معاملہ آتا ہے آگے اگر بڑھیں تو اب خوفناک صورتحال مزید بنتی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے ان کی پور کمیٹی کی طرف سے کہ ملک سے باہر بیٹھ کے جو ویلوگرز ہیں اور پاکستان کی اداروں کے پر بھی الزمات آئید کرتے ہیں اور سنگین اور گناہوں میں ترین الزمات آئید کرتے ہیں ان سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھ کے مختلف ممالک میں بیٹھ کے یوٹیوبرز ہیں یا اس کے بعد پر ویلوگرز ہیں وہ مختلف قسم کے الزمات آئید کیے جاتا کرتے ہیں اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ قریب ترین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی امار کے اوپر جو اس قسم کے الزمات آئید کرتے ہیں تو انہوں نے یک سر ان کو نہ صرف مصد کیا ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ان سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر قانون کے مطابق ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی تو یقینی طور پر ادارے ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ان سے یہ اکثر لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کے موقف کو پی ٹی آئی کا موقف یا اس قسم کا پی ٹی آئی کے کسی برہنما کا موقف نہ سمجھا جائے وہ اداروں کے جو کچھا بچھالتے ہیں تذیر کرتے یا تذیر کامیز یا اس طرح منگرات اور دیمیاد خبریں جاری کرتے ہیں اسے پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی تعلق نہیں مزید خبریں اور اپریٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ